اسلام علیکم دوستو میرا نام بنیامین ہے اور آپ سب کا میں اپنے ہیوٹیوب چینل جس کا نام ہے بنیامین فیلوز اس پر ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کچھ ایسا ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قائد اعظم کا مزار دکھاؤں گا اور قائد اعظم کے مزار کا جو اطراف ہے اس کی آپ کو سین دکھاؤں گا قائد اعظم کا جہاں پر مزار ہے جتنی وہ جگہ پر بھنا ہوا ہے اس کے ارد گرد جس طرح کی وہ جگہ ہے کیسی جگہ ہے اس کے جو میوزیم ہے میوزیم کے بار کی جگہ اور قائد اعظم کے بہن کی جو قبر ہے اور ایسے کچھ ان کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے میں مدد کی ہے کچھ ایسے ساتھیوں کی بھی ساتھ ان کے قبر ہے اور آپ کو مین آپ کو جو قبر دکھاؤں گا وہ قائد اعظم کا مزار ہوگا قائد اعظم کی جو کہاں قبر ہے یہ آپ کو جو سم نے نظر آ رہا ہے اب بھی بالکل بائیں طرف چلا گیا میرا کیمرہ وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا ایک سفید سا ایسے گول ماں وہ مینار بنا ہوا ٹھیک ہے یہ جو آپ کو سم نے نظر آ رہا ہے بالکل یہاں اس کے نیچے قائد اعظم کی قبر ہے اور یہ قائد اعظم کا مزار ہے اور یہ جو علاقہ ہے آپ کو اردگرد کے نظر آ جہاں پر یہ کیا پہنے لڑکا آگے کے چل رہا ہے یہ اس کے مزار کے آہاتے کے حصے ہیں جسے آپ بڑے بہخوبی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں قریب سے اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا جو قائد اعظم کا مزار کا آہاتہ ہے اس میں کتنے بیارے سر سبس گھاس اس پر کتنے اچھے اچھے پیارے پیارے پودے لگے ہوئے ہیں وہ سامنے جھنڈا بھی لگا ہوا ہے اور بہت اچھی اچھی آپ کو بیٹھنے کے لیے یہ جو جگہ بنی ہوئی ہے کہ اگر آپ یہاں پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ بیٹھ بھی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سبزہ سبزہ گھاس ہے آپ اس گار پر بیٹھ بھی سکتے ہیں لیٹ بھی سکتے ہیں کھیل بھی سکتے ہیں اب یہ قائدہ مزار کے بلکل قریب ہم پہنچ گئے ہیں ان سیڑھیوں پر پہلے چڑھیں گے اور پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے یہ وہ سیڑھیاں ہیں جس پر ہم چڑھ کر آگے کی طرف آ رہے ہیں گرمی کے دن گرمی بہت زیادہ ہے بہت تیز گرمی ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو پتھر لگا ہوا یہ بہت گرم پتھر ہے اس پر پاؤں جلتے ہیں لیکن کچھ ایسا ان کو کرنا چاہیے کہ گیلا کپڑا بلکل وہ جو بوری کی طرح وہ جو پیچھے آپ کو نظر آ جہاں پر لوگ وہ پر چڑھ رہے ہیں ایسا کچھ گیلا کا رکرکشن ہے جہاں تا کہ لوگوں کو جاتے ہوئے کوئی پریشان ہی نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قید آزم کا بلکل مزار کے اندر کے ویوز ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں گے جہاں پر ایک فوجی بھی کھڑا ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے اور یہ گلوب ہے یہ سننے میں آیا ہے کہ یہ سونے کا گلوب ہے اب لوگ یہاں پر آ کر سیلیشنگ بنا رہے ہیں یہ لڑکا سیلیشنگ بنا رہا ہے بڑے زبردست ہیں آئی ہوپ یہ اپ ڈیٹ کرے گا فیس بک پر کیونکہ جہاں پر جتنے بھی لوگ سیلیشنگ بنانے آتے ہیں وہ زیادہ فیس بک پر ہی اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ آپ کو جو پتھر نمہ قبر نظر آ رہی ہے جنہوں پتھر لگا ہوا ہے یہ پاکستان کو بنانے والے جنہوں نے بہت اہم کارنامہ سا انجام دیا ہے قائد اعظم محباند علی جناح یہ دیکھ سکتے ہیں قریب سے بھی آپ ایک بار اس قبر کو اور یہ جو کیا پہنے لڑکا ہے چھوڑا سا بچہ ہے یہ میرا بھانجا ہے ٹھیک ہے یہ پہلی مرضوہ قائد اعظم کے مزار پر آیا ہوا ہے اور اس کو گھمانے بھی میں ہی لے کر آیا ہوں دیکھیں جی کس طرح بندہ جالیوں کو صاف کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کہ جنہوں نے جس لیڈر نے اس پاکستان کو بنایا اس کی قبر کے جو خدمت ہے وہ سن انجام دے رہے ہیں اس وہاں کی رکھوالی کر رہے ہیں فوجی ہیں اور لوگ ہیں یہ جو ڈی ایس ایل آر کیمرہ لے کر آیا ہوا ہے یہ میرے حیال سے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہیں ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی ہیں بہت زبردست طریقے سے فوڈوگرافی ہو رہی ہے اور ان کو کافی اچھا پروٹوگول ملا ہوا ہے بہت کو زبردست پروٹوگول ہے ان کے ساتھ ان کے ساتھ سیکیورٹی پیچھے باہر کافی کھڑی ہے جو میں نے دیکھ کی تھی اب یہ اندر آئے ہوئے ہیں اب یہ جو آپ کو ویوز نظر آ رہے ہیں یہ جو قائد اعظم کا مظاہر ہے اس کے بلکل باہر کے ساتھ والا ویوز ہے اور آپ کو یہ جو پیچھے کے جتنی بھی بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ سب کراچیہ ہے جتنی اور جہاں پر ابھی میرا کیمرہ گھوم رہا ہے اس طرف آپ صدر اور نمائش کی بیلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ آپ کو صدر نمائش کی بیلڈنگ ہے بلکل سامنے جہاں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جو مسجد اور سبس گمبت بنا ہوئے ہیں یہ آئی تھنگ صدر میں یہ ہے بلکل اس کے ساتھ ہی صدر ہے نمائش ہم لوگ آئے ہیں یہ ہے جی اے کے سویمنگ پول نماغ کو یہ ایسا بنا ہوا جہاں پر پانی ہے اور کچھ چھوٹے بچے میں نے یہاں پر نہاتے بھی دیکھے ہیں حالانکہ ادھر نہانے پر پبندی ہے ادھر پر چھوٹے بچے کچھ تیر پہلے میں نے نہاتے بھی دیکھے تھے میرا بانجا بھی اپنی ٹانگیں اس میں پھلائی بیٹھا ہے پاؤں گی لے کر رہا ہے سکون لے رہا ہے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی کو شدد کو کم کر رہا ہے لیکن اس کے بعد جو اسے معلوم نہیں کہ سر پر بھی دھو پڑ رہی ہے اس سے زیادہ گرمی لے گی بہت سی فیملیز آئی ہیں جس طرح ہم یہ کیمرے میں دیکھ سکتی ہیں یہ فیملیز ہیں یہ آئی ہوئے ہیں ایک وہ فام فیملیز ہے بچوں کے ساتھ اس کے لئے اور بہت سی فیملیز ہیں آئی ہوئی ہیں آئی ہوئی ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ قائدیعظم کا جو مظہارہ چلیں وہ آپ کو بات بات میں کلیر کرتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ قائدیعظم کا میوزیم ہے ٹھیک ہے یہ جتنی بھی آپ کو چیرے نظر آ رہی ہے جتنی بھی آپ کو یہاں پر چیزیں نظر آئے گی یہ سب قائدیعظم کے استعمال میں ہیں وہ جہاں پر ابھی آدمی کیمرہ لگائے تصویر کھینے اس کے پیچھے جو لڑکی کی تصویر ہے وہ قائدیعظم کی بیوی ہے رتن بھائی اس کا نام ہے رتن بھائی وہ سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ رتن بھائی پہلے ہندو تھی بعد وہ مسلمان ہوگی لیکن اس نے اپنا نام چینج نہیں کیا مسلمان تو ہو گئی تھی لیکن اس نے اپنا نام وہی رتن بھائی رکھا یہ میرے سننے میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کمی بیشی بھی ہو لیکن زیادہ جو سننے میں آیا ہے وہ یہ ہی ہے چلے اگر کسی کو پتا ہوگے جو یہ میں بات کر رہا ہوں اس میں کتنی سچائی ہے یا کتنا اس میں جھوٹ ہے البتہ میں تو جھوٹ برکل نہیں بھائی لیکن جو میرے سننے میں آیا وہ یہ ہے کہ یہ رتن بھائی ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا اندوستان کی رہنے والی تھی اس وقت تو ایک ہی تھا پاکستان اور اندوستان برس گیری تھا تو اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام چینج نہیں کیا یہ جو جو سن رہے ہیں جو جو اس بات کو جانتے ہیں وہ مجھے کومنٹ بوکس میں بتائیں کہ یہ جو بات ہے یہ کہاں کس حد تک سچ ہے اور کس حد تک سچ نہیں یہ میوزم تھا یہ قائد ملت لیاقت علی خان جنہوں نے قائد عظم کے ساتھ برپور ساتھ دیا بیگم ان بیگم رانا لیاقت علی خان یہ ان کی قبر ہے یہ آپ کو نام بتاتا چلیے اس میں کچھ ایسے یہ محترمان نور الامین ساتھ ہاب اس کو اگر سٹوک کریں تو آپ ان کی تیہ ولادت تیہ پدائش بھی دیکھ سکتے ہیں محترمان فاطمہ جنہا قائد عظم کی سسٹر یہ ان کی قبر ہے محترمان فاطمہ جنہا نبی پاکستان سردار عبدالرب نشتر ان کا بھی کتابوں میں کافی ذکر سنا ہے کافی ان کے بارے کتابوں میں لکھا گیا ہے انہوں نے بھی بہت پاکستان بنانے میں کارنامے سر انجام دیئے ہیں لوگوں کو ذہن کو ان کے اجاگر کیا ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ ملک چاہیے جس میں صرف مسلمان ہی ہو اگر اقلیتی میں لوگ ہوں تو ان کا بھی احترام کیا جائے ناغن کو پریشان کیا جس طرح اس وقت ہندوستان مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے اور کشمیر والوں کو پریشان کر رہا ہے بہت سلم کر رہا ہے یہ بلکل اچھی بات نہیں اب یہ کہہ دیا اظم مزار کے باہر کے سینے ابھی ہم بلکل یہاں سے اب جانے والے ہیں یہ میرا بانجا ہے یہ اس کو بھوک لگا ہوا تھا اس نے پیفسی کی اور ساتھ برگر کھایا ہے کیمہ تو یہاں پر کافی زیادہ برگر کی رکھی ہوئی ہے اور بہت سال کے بیرانے کی ریٹ بڑھائی ہوئے ہیں لیکن وہ کولٹی نہیں ہے جو ایک برگر میں ہونی چاہیے اللہ حافظ سب کو اپنے کی حرکی گا